اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلگی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہم ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ مور پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کریں گے آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وہم کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے رکھسانہ بیگم تو اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز آنے والی نہیں ہے رکھسانہ بیگم کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب کی زندگی میں مشکلات دھوٹی جا رہی ہیں اور یہ سب کو رکھسانہ بیگم صرف اسی وجہ سے ہی کر رہی ہیں کیونکہ جو کچھ رکھسانہ بیگم کے ساتھ ان کے ماضی میں ہو چکا ہے اس کا بدلہ لے رہی ہیں اپنے حال میں دوسروں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے یعنی خود تو بے سکون رہی رہی ہیں دوسروں کے زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہیں ان کو بھی بے سکون کر رہی ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ رکھسانہ بیگم اشل کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے پڑھ چکی ہیں اشل کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دے رہی جونیت کے ساتھ جس کے بعد رکھسانہ بیگم اشل سے یہی بات کرتی ہیں کہ میں پہ دیکھتے ہوں تم اس گھر میں کس طرح سے رہتی ہو یہ بات سنگی اشل یہی کہے گی رکھسانہ بیگم سے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس گھر سے چلی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے آپ نکالے میں اس گھر سے جاؤں گی انہیں رکھسانہ بیگم اشل میں آتی ہیں اولٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جائے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو دماغ اتوازن خراب ہو چکا ہے اور اشل کے سامنے برطل توڑنے لگ جاتے ہیں اور شوش روہ مچانے لگ جائیں گی جس کے بعد سارے الزام اشل کے اوپر لے آئیں گے اور یہی کہیں گے اشل سے دیکھ رہا ہے تو میں اس گھر میں رہ کے کس طرح زلیر اور اسوا کروں گی اشل بڑی پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ حرکتیں دیکھ کے رکھسانہ بیگم کی یعنی رکھسانہ بیگم نے اپنی ساس کو تو باغل بنا ہی دیا تھا وہم ہی بنا دیا تھا اب اشل پر یہ سب کچھ الزامات لگا رہی ہیں اور جنیت تو پہلے ہی اشل سے دور ہو گیا ہے بیچاری اشل کے اوپر جو مصیبت پڑ رہی ہے وہ تو بیچاری بہت کشم کشم بڑھ گئی ہے جبکہ اشل کے والد کا اور رکھسانہ بیگم کا کچھ نہ کچھ ایسا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی پردہ اٹھنا ہے اس راہ سے لیکن آہستہ اسے جیسے اس ڈرامر ڈرامر سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ آتی جائیں گی اس راہ سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اشل اپنے والد کو بتائی گے اور ان سے یہی کہے گے اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے جب آئیں گے تو رخصانہ بیگم ان سے یہی کہیں گی جس طرح آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور آپ سے مجھے الگ کر دیا گیا لیکن اب میں وہ سب کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی جو کچھ میرے ساتھ مازی میں ہو چکا ہے ایک طرف جو ریت کی والدہ جو ہے وہ فرید کی وائف ہے اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو ماں نہیں بن سکتی بچہ تو کم زائع کروا دو سب لوگ بڑی کشمہ کشمہ آگئے ہیں یہ سب کو رخصانہ بیگم کر رہی ہیں رخصانہ بیگم نے دوسروں کے زنگے تباہ ورباد کر دی ہیں خود بھی چین سے نہیں بیٹھنے والی یہ جو دوسروں کے ساتھ کر رہی ہیں ان کے ساتھ خود بھی ہو کر رہے گا کیونکہ وہ اصل میں خود وہمی ہے اس سے دوسروں کو وہمی بنانا چاہ رہی ہیں آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوٹ فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے انہا حافظ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے رکھسانہ بیگم تو اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز آنے والی نہیں ہے رکھسانہ بیگم کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب کی زندگی میں مشکلات بھٹی جا رہی ہیں اور یہ سب کو رکھسانہ بیگم صرف اسی وجہ سے ہی کر رہی ہیں کیونکہ جو کچھ رکھسانہ بیگم کے ساتھ ان کے ماضی میں ہو چکا ہے اس کا بدلہ لے رہی ہیں اپنے حال میں دوسروں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے یعنی خود تو بے سکون رہی رہی ہیں دوسروں کے زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہیں ان کو بھی بے سکون کر رہی ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکس اپیسوڈ دیکھیں گے کہ جیسے کہ رکھسانہ بیگم اسیل کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے پڑ چکی ہیں اسیل کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دے رہی جونیت کے ساتھ جس کے بعد رکھسانہ بیگم اسیل سے یہی بات کرتی ہیں کہ میں بھی دیکھتے ہوں تم اس گھر میں کس طرح سے رہتی ہو یہ بات سنگی اسیل یہی کہے گی رکھسانہ بیگم سے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس گھر سے چلی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے آپ نکالے میں اس گھر سے جاؤں گی انہیں رکھسانہ بیگم پیچھن میں آتی ہیں الٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جیسے لگتا ہے جیسے ان کو دماغ اتوازن خراب ہو چکا ہے اور اسیل کے سامنے برطن توڑنے لگ جاتے ہیں اور شوٹ شرفہ مچانے لگ جائیں گی جس کے بعد سارے الزام اسیل کے اوپر لے آئیں گے اور یہی کہیں گے اسیل سے دیکھ رہا میں تمہیں اس گھر میں رہ کے کس طرح سے ذلیر اور سوا کروں گی بیچاری اسیل کے پر جو مصیبت پڑھ رہی ہے وہ تو بیچاری بہت کشم کشم پڑھ گئی ہے جبکہ اسیل کے والد کا اور رکھسانہ بیگم کا کچھ نو کچھ ایسا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی پردہ اٹھنا ہے اس راہ سے لیکن آہستہ اسیل سے جیسے اس ڈرامر سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ آتی جائیں گی اس راہ سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اسیل اپنے والد کو بتائی گے اور ان سے یہی کہے گے اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے جس کے والد جب آئیں گے تو رکھسانہ بیگم ان سے یہی کہیں گی جس طرح آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور آپ سے مجھے الگ کر دیا گیا لیکن اب میں وہ سب کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی جو کچھ میرے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے اور ایک طرف جو ریت کی والدہ جو ہے وہ فرید کی وائف ہے اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تم ماں نہیں بن سکتی بچے تو تم زائع کروا دو سب لوگ بڑی کشم کشمی آگئے ہیں یہ سب کو رکھسانہ بیگم کر رہی ہیں رکھسانہ بیگم نے دوسروں کی زندگی تباہ ورباد کر دی ہیں خود بھی چین سے نہیں بیٹھنے والی یہ دوسروں کے ساتھ کر رہی ہیں ان کے ساتھ خود بھی ہو کر ہی رہے گا کیونکہ وہ اصل میں خود وہمی ہے اس سے دوسروں کو وہمی بنانا چاہ رہی ہیں آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شکلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل اپنے چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلگی کرائیوں سے ویلکم ٹو میئے چینل ڈراما سے وہم ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کلے میں آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وہم کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے رکھسانہ بیگم تو اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز آنے والی نہیں ہے رکھسانہ بیگم کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب کی زندگی میں مشکلات بھٹی جا رہی ہیں اور یہ سب کو رکھسانہ بیگم سے اسی وجہ سے ہی کر رہی ہیں کیونکہ جو کچھ رکھسانہ بیگم کے ساتھ ان کے ماضی میں ہو چکا ہے اس کا بدلہ لے رہی ہے اپنے حال میں دوسروں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے یعنی خود تو بے سکون رہی رہی ہیں دوسروں کے زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہیں ان کو بھی بے سکون کر رہی ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ رکھسانہ بیگم اشل کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے پڑ چکی ہیں اشل کو اس کے ساتھ میں اس گھر سے چلی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے آپ نکالے میں اس گھر سے جاؤں گی انہیں رکھسانہ بیگم پیچھن میں آتی ہیں الٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جائے جیسے لگتا ہے جیسے ان کو دماغت وازن خراب ہو چکا ہے اور اشل کے سامنے برطن توڑنے لگ جاتے ہیں اور شوش روہ مچانے لگ جائیں گی جس کے بعد سارے الزام اشل کے اوپر لے آئیں گے اور یہی کہیں گے اشل سے دیکھنا ہے تو میں اس گھر میں رہ کے کس طرح سے ظلیر اور سوا کروں گی اشل بڑی پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ حرکتیں دیکھ کے رکھسانہ بیگم کی انہیں رکھسانہ بیگم نے اپنی ساس کو تو باگل بنا ہی دیا تھا وہیں میں بنا دیا تھا اب اشل پر یہ سب کچھ الزامات لگا رہی ہیں اور جنیت تو پہلے ہی اشل سے دور ہو گیا ہے بیچاری اشل کے پر جو مصیبت پڑھ رہی ہے وہ تو بیچاری بہت کشم کشم پڑھ رہی ہے جبکہ اشل کے والد کا اور رکھسانہ بیگم کا کچھ نہ کچھ ایسا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی پردہ اٹھنا ہے اس راہ سے لیکن آہستہ اسے جیسے اس ڈرامی ڈرامی سے وہم کی نیچسٹ اپیسوڈ آتی جائیں گی اس راہ سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ نیچسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اشل اپنے والد کو بتائی گے اور ان سے یہی کہے گے اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے جسے والد جب آئیں گے تو رکھسانہ بیگم ان سے یہی کہیں گی جس طرح آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور آپ سے مجھے الگ کر دیا گیا لیکن اب میں وہ سب کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی جو کچھ میرے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے اور ایک طرف جو ریت کی والدہ جو ہے وہ فرید کی وائف ہے اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو ماں نہیں بن سکتی بچے تو تم زائع کروا دو سب لوگ بڑی کشم کشمے آگئے ہیں یہ سب کو رکھسانہ بیگم کر رہی ہیں رکھسانہ بیگم نے دوسروں کی زندگی تباہ ورباد کر دی ہیں خود بھی چین سے نہیں بیٹھنے والی یہ جو دوسروں ساتھ کر رہی ہیں ان کے ساتھ خود بھی ہو کری رہے گا کیونکہ وہ اصل میں خود وہمی ہے اس سے دوسروں کو وہمی بنانا چاہ رہی ہیں آپ کو وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو شکلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میں چینل اکتے اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلگی کھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہم ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور پر آ چکا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کروں گے آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکس آنیوال اپسوڈ کے بارے میں ناظرین ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈریویو ڈراما سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے رکھسانہ بیگم تو اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز آنے والی نہیں ہے رکھسانہ بیگم کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سب کی زندگی مشکلات بھٹی جا رہی ہیں اور یہ سب کو رکھسانہ بیگم صرف اسی وجہ سے ہی کر رہی ہیں کیونکہ جو کچھ رکھسانہ بیگم کے ساتھ ان کے ماضی میں ہو چکا ہے اس کا بدلہ لے رہی ہیں اپنے حال میں دوسروں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے یعنی خود تو بے سکون رہی رہی ہیں دوسروں کے زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہیں ان کو بے سکون کر رہی ہیں جس کے بعد ناظرین آپ نیکس اپیسوڈ دیکھیں گے کہ جیسے کہ رکھسانہ بیگم اسیل کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے پڑ چکی ہیں اسیل کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دے رہی جونیت کے ساتھ جس کے بعد رکھسانہ بیگم اسیل سے یہی بات کرتی ہیں کہ میں بھی دیکھتے ہوں تم اس گھر میں کس طرح سے رہتی ہو یہ بات سنگیشل یہی کہے گی رکھسانہ بیگم سے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس گھر سے چلی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے آپ نکالے میں اس گھر سے جاؤں گی یعنی رکھسانہ بیگم پیچھن میں آتی ہیں اولٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جیسے لگتا ہے جیسے ان کو دماغ توازن خراب ہو چکا ہے اور اسیل کے سامنے برطن توڑنے لگ جاتے ہیں اور شوٹ شروعہ مچانے لگ جائیں گی جس کے بات سارے الزام اشل کے اوپر لے آئیں گے اور یہی کہیں گے اشل سے دیکھ رہا ہے تو میں اس گھر میں رہ کے کس طرح سے ظلیر اور سوا کروں گی اشل بڑی پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ حرکتیں دیکھ رکھسانہ بیگم کی یعنی رکھسانہ بیگم نے اپنی ساس کو تو باگل بنا ہی دیا تھا وہمی بنا دیا تھا اب اشل پہ یہ سب کچھ الزامات لگا رہی ہیں اور جنیت تو پہلے ہی اشل سے دور ہو گیا ہے بیچاری اشل کے اوپر جو مصیبت پڑ رہی ہے وہ تو بیچاری بہت کشم کشم پڑ گئی ہے جبکہ اشل کے والد کا اور رکھسانہ بیگم کا کچھ نہ کچھ ایسا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی پردہ اٹھنا ہے اس راز سے لیکن آہستہ اسے جیسے اس ڈرامر ڈرامر سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ آتی جائیں گی اس راز سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اشل اپنے والد کو بتائی گے اور ان سے یہی کہے گے اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے جس طرح یہ والد جب آئیں گے تو رکھسانہ بیگم ان سے یہی کہیں گے جس طرح آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور آپ سے مجھے الگ کر دیا گیا لیکن اب میں وہ سب کچھ کر کے یہ دکھاؤں گی جو کچھ میرے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے اور ایک طرف جو ریت کی والدہ جو ہے وہ فرید کی وائف ہے اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو ماں نہیں بن سکتی اس بچے تکم زائع کروا دو سب لوگ بڑی کشمہ کشمہ آگئے ہیں یہ سب کو رخصانہ بیگم کر رہی ہے رخصانہ بیگم نے دوسروں کی زندگی تباہ ورباد کر دی ہے خود بھی چین سے نہیں بیٹھنے والی یہ جو دوسروں کے ساتھ کر رہی ہیں ان کے ساتھ خود بھی ہو کر ہی رہے گا کیونکہ وہ اصل میں خود وہمی ہے اس سے دوسروں کو وہمی بنانا چاہ رہی ہیں آپ کو ڈراما سے وہم کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمتی رہی کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ